اللہ آلم حیث و یجالو رسالتو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے یہ صلاحیت کی بات نہیں ہے یہ بات تو پھر یونانیوں کی طرف چلی جاتی ہے یونانیوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ فطری طور پر بہت بڑی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں فطری طور پر تو جس طرح افلاتون اور جالی نوس اور سقرات اور بقرات یہ بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے تو نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر بھی بہت بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے تو ہر شخص کے اندر یہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ آسمانی وحی کو پک کر لے یہ جو پیغمبر انہیں وحی پک کر دی یہ کس وجہ سے پک کر دی کہ ان کے اندر بہت بڑی صلاحیت تھی یہ بات غلط ہے یہ صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ابتدا سے جس چخص کو پیغمبر بنانا چاہتا ہے اس کی وہ خصوصی نگرانی فرماتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس مقصد کے لئے تیار کیا جاتا ہے اس طرح پر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي تاکہ تمہاری نشنما میری خصوصی نگرانی میں ہو جائے ہر شخص کی پیدائش اس کی تخلیق اور اس کی نشنما اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتی ہے یہ ہر شخص کی ہوتی ہے شخص شوئے ہیں؟ ایک ایک ذرہ کی ہوتی ہے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں ایک ایک چیز کی تخلیق اس کی نشنما اس کی تربیت اور اس کو جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہاں تک پہنچانے موت تک اور موت دینے تک یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی براہ راش نگرانی میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نگرانی میں نہیں ہوتا کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ فلان چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ایک مقصد ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے خالق کل لشے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کے ارادے میں ہے لیکن پیغمبروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے خصوصی نگرانی خصوصی نگرانی کا مطلب ہے کہ اس کو میں نے عام انسانوں سے بڑھ کر اسی مقصد کے لئے میں نے اس کو تیار کرنا ہے جس طرح عام انسانوں کی تربیت جس انداز سے ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی تربیت فرماتا ہے کہ اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ وحی کو اخذ کر دے وہ کسی ریاضت کسی صلاحیت کسی ایسی صلاحیت جو بس اس میں پیدا ہو گئی ہے یا اس نے اپنی ریاضت سے اور اپنی مشق سے اور اپنی تمرین سے اور اپنی حمد سے حاصل کی ہے اسی وجہ سے نہیں اسی وجہ سے نہیں ورنہ تو نعوذ باللہ پھر عام لوگوں کی طرح انسان عام لوگوں کی طرح ہے فرد بن جائے آپ جائے کہ بس 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 صلاح اسی بس صلاح پھر ایک فیصلہ یہ ہو جائے گا کہ آپ لاتون نعوذ باللہ بڑی صلاحیت والا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی صلاحیت والا ہے یہ بات سے چل پڑیں گی یہ بات نہیں ہے پیغمبروں کو پیغمبر کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس لئے تیار کیا جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پیغمبر کے بارے میں تو یہ بات کہ صلاحیت ہوتی ہے کسی کے اندر وہ صلاحیت اس کی بنیاد پر وہ وحی کو پک کر سکتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی عام آدمی کو یہ کہہ دے وہ کہہ کہ میرے پوپر اللہ تعالیٰ کیوں وحی نہیں نازل کرتا میرے لئے جو حرام و حلال ہے وہ برائے راست مجھے کیوں نہیں اور آپ اس کو یہ جواب دے کہ تمہارے اندر تا تو گو رو دے سر تا دے گو رہا پیغمبر خوڑے لئے صلاحیت دا سے ماں وایا پیغمبر کے لئے گھٹ صلاحیت نہیں دا سے وایا کہ اللہ آلم وحیسو یجعلو رسالته دا دا اللہ تعالیٰ کار دے چی چالا پیغمبر کئی دا دا صلاحیت خبر ہے نا دا یوازے دا دا اللہ تعالیٰ دے خصوصی نگرانے دا انتخاب خبر ہے دا اللہ یستفی من الملائکہ رسولا و من الناس اللہ یستفی اللہ تعالیٰ دا انتخاب کئی نبی اللہ علیہ السلام دے چی مو مصطفیٰ و آئیون سمت لب دے مصطفیٰ مجتبا مصطفیٰ و تولی وی مجتبا و تولی وی زانی پا خپلا غرکلے وکا اللہ تعالیٰ غرکلے مصطفیٰ دا مفہول مصطفیٰ دا مفہول سکھا دا غرکلے سوے چونکلے سوے منتخب کلے سوے اس نے اپنا اپنی قابلیت کی بلیات پر یہ مقام نہیں حاصل کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں نار سے پمہنت کی گی اور پیغمبرانوں میں دا پیغمبری پمہنت آتا ہے کمگا ہوتا سو مہنت پیغمبرانوں نے مخیلہ کم ہوتا کیا پیغمبرانوں نے مخیلہ صحابی نے مخیلہ شیط لیتا تھا پیغمبرانوں پہ مخیلے پیغمبرانوں نے مخیلہ لیا پیغمبرانوں نے مخیلہ لیتا ہے پیغمبری پیغمبر پیغمبری پہ محنت آسی لیتا ہے تو ہر یہ شیطہ یہ بات نہیں ہے کہ ہر انسان کو یہ چند انسانوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کا قرآن نے دوسری جگہ فرمایا مکہ کے لوگوں کا اعتراض تھا کہ طائف اور مکہ میں بڑے بڑے لوگ ہیں ان پر کیوں نازل نہیں ہوا یہ تمہارے اختیار میں ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم کر دو تم تو پیغمبری کی بات کرتے ہو اور معیشت کی تقسیم بھی ہم نے کی ہے یہ دوسری بات ہے کہ معیشت کی تقسیم کے اندر کچھ خرابی لوگوں میں نے بھی اپنے فیصلوں اور غلط فیصلوں سے پیدا کی ہیں اس کی وجہ سے تقسیم بگڑ گئی ہے وہ دوسری چیز ہے لیکن یہ لوگوں کا اختیار ہے تو یہ جواب نہ دے آپ کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے ٹھیک ہے میں وہاں پہ انگریز ہوں جب ہی گپ شپ ہوتی تھی تو میں یہ کہتا تھا وہ کہتے تھے یار یہ تم پیغمبروں کی جو بات کرتے ہو ہمارے علاقے میں کوئی پیغمبر آئے ہیں کہ نہیں میں نے کہا نہیں آئے ہیں کہتے کیوں میں نے کہا آپ تو اپنے آپ کو سوشل اینیمل سمجھتے ہیں جانور میں تو پیغمبر نہیں آتے کہتے اب اگر ہم اپنے آپ کو انسان سمجھے تو پھر میں نے کہا آپ تو پیغمبری کا دروازہ بند ہے اب تو اسی پیغمبر کو مانو گئے گپ شپ ہوتی تھی سمجھ میں آگئے پا اب تو پیغمبری کا دروازہ بند ہے یہ ایک اور دلیل ہو گئی ہمارے پیغمبری کا دروازہ بند ہے